پاکستانی عوام اس میں درپیش چائلنجز کے بارے میں بات کی آئے دیکھتے ہیں مسرط قدیم واشنگٹن کو یہ پیغام دینے آئی ہیں کہ شدت پسندی کا مرکز سمجھے جانے والے پاکستان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف امن قائم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں مسرط قدیم دو ہزار ساتھ سے پاکستان کے قبائلی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخواہ میں اپنی تنظیم پیمان پرس کی مدد سے طالب علموں کو ان کی کمیونٹیز میں شدت پسندی کے خلاف کام کرنے کی تربیت دے رہی ہیں ہم کسی کو چائلنج نہیں کر رہے تھے ہمارا پیغام بائی چارے کا تھا امن کا تھا اور ہم بڑا کلچرلی سنسٹیو طریقے سے سارا کام کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں اسے نہ صرف ان کو سپورٹ کریں ہیلپ کریں بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے لوگوں کو اس چیز پر اویر کر دیں کہ اس کے بہت برے نتائج ہوتے ہیں مسرط قدیم شدت پسندی کو پیچیدہ مسئلہ قرار دیتی ہیں اور امن کے بیغام کو بھائی چارے کا بیغام کہنا زیادہ مناسب سمجھتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے انہیں اسے عام کرنے میں کچھ مشکلات بھی پیش آئیں ہماری ساری بات چیز جو تھی جن گروپس کے ساتھ جن لوگ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہم ظاہر ہے کہ اسلام کو بنیاد بنا کے کہ جہاد کے کیا معنی ہے ہمارے دین میں اور جہاد کن کن سیچویشنز میں ہم پر فرض ہوتا ہے اور سوسائیڈل کا کیا پوزیشن ہے ہمارے کیا اس کی کوئی جگہ ہے ہمارے دین میں کہ نہیں تو ظاہر ہے کہ ایک عورت کے موں سے یہ سننا یا پھر بہت سے عورتوں کے موں سے اس قسم کی بات سننا تھوڑا سا مشکل تھا مسلط قدیم کے مطابق دو ہزار نو کے فوجی آپریشن کے بعد سے سوات میں سیکیورٹی کے حالات میں بہتری آئی ہے عوام کا اعتماد بحال اور خوف کا انصر کم ہوا ہے لیکن ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اب بھی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے اندر اس کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ بلد کیا جائے کیونکہ وہ لوگوں کا ایک دوسرے کے پر جو ٹرسٹ ہے ابھی اس میں تھوڑا سا ابھی بھی کمی ہے اس کو بلد کرنا ضروری ہے بہت ضرورت ہے اس کی وہاں پہ اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اپنے حد تک جو کرتی ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی کرنا چاہیے اور ہمیں سب چیزیں گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسلط قدیم کے مطابق پاکستان کے قبائلی علاقوں سمیت پورے خطے میں امن کی کوئی باتچیت تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک قیام امن کے عمل میں آبادی کے پچاس پیسد یعنی خواتین کی شرکت یقینی نہیں بنائی جاتی تابندہ نعیم اردو ویو اے واشنگٹن دنیا کے اکثر ممالک میں جہاں لوگ جنگ یا اس جیسی صورتحال سے گزرے ہیں امن کے قیام کے باوجود مقامی آبادی کو ایک خوفناک حقیقت کا سامنا ہے اور یہ ہے کہ ان کے پیروں تلے بارودی سرنگیں اور ان کے آس پاس ایسے بم اور گرینیڈز آج بھی موجود ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے انیس سو ستانوے میں مائن بینڈ ٹریٹی کے نام سے ایک عالمی معاہدہ دیا کیا گیا تھا جس پر اب تک ایک سو انسٹھ ممالک دستخط کر چکے ہیں لیکن پاکستان اور امریکہ ان میں شامل نہیں بارودی مواد اور سرنگیں عام لوگوں کی زندگیاں کس طرح تباہ کر دیتی ہیں اس بارے میں ایک ڈاکیمنٹری فلم حال ہی میں پیش کی گئی ہے جس کا نام ہے سروائیونگ ڈا پیس دنیا کے بیشتر حصوں میں جنگ کے بعد امن کا دور بھی مشکلات سے خالی نہیں ایشیا کے جنوب مشرقی ملک لاوس جہاں یہ ڈاکیمنٹری فلم آئی گئی ہے سلے کر بوسنیا کوسوو افغانستان کیمبوڈیا اور دیگر بہت سے ممالک میں مقامی لوگ بارودی سرنگوں یا ایسے بموں کے خوف میں جیتے ہیں جو اب تک پھٹے نہیں لیکن ان کے آس پاس کی زمین میں پوشیدہ ہیں دستاویزی فلم سروائیونگ ڈا پیس جو گزشتہ سال مئی کے دوران لاوس میں تیار کی گئی اسی صورتحال کو پیش کرتی ہے یہ کہانی ہے ایک ایسے باپ کی جو اس وقت اپنی بینائی کھو دیتا ہے جب آگ جراتے ہوئے اچانک ویتنام کی جنگ کے دور کا بچا ہوا ایک بم اس کے قریب پھٹ جاتا ہے اس شخص کا پورا چہرہ بگڑ گیا ہم نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہم ازنوی تھے لیکن انہوں نے ہمیں اپنی زندگی کو قریب سے دیکھنے کی اجازت دی جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہوا فلم میکر اور کیمرامین رک گرشن کہتے ہیں کہ اگرچہ اس فلم کا موضوع بہت نازک تھا ان سے اور ان کے ساتھی نیتھن گولن سے لاوس کے لوگ گرم جوشی سے پیش آئے ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ ہم امریکی ہیں اور ان لوگوں کے گھروں میں ہیں جو امریکی بموں سے ہی زخمی ہوئے لیکن ہمیں ان کی طرف سے کسی ناراضگی کا احساس نہیں ہوا اور اس ڈاکیمنٹری کا موضوع پیٹریشیا لوریا کا آئیڈیا تھا جو مائنز ایڈوائزری گروپ یا میگ نامی تنظیم کی مارکٹنگ مینجر ہیں یہ تحانی صرف لاوس کے لوگوں ہی نہیں بلکہ ہر اس انسان کیلئے معنی رکھتی ہے جسے انصاف اپنے بچوں یا دوسروں کی مدد کرنے سے لگاؤ ہے اقوام متحدہ کے مطابق دنیا کے تقریباً ستر ممالک میں آج گیارہ کروڑ سے زیادہ بارودی سرنگیں پھیلی ہوئی ہیں یعنی ہر باون افراد کے لیے ایک بارودی سرنگ میک کے تقریباً تین ہزار پانچ سو کارکون دنیا بھر میں بارودی سرنگیں صاف کرنے اور اسلحے کو ناکارہ بنانے کا کام کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر افراد مقامی رہائشی ہیں اس تنظیم کی اگزیکٹیو ڈائریکٹر جینیفر لیکمن کہتی ہے کہ صدارے کا ایک خاص مقصد ہے جنگ کے بعد لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد کرنا سن انیس سو ستاسی میں اپنے آغاز سے اب تک میک پینتیس ممالک میں کام کر چکا ہے اور اس کے لیے انیس سو ستانوے میں اسے امن کے نوبر انام سے بھی نوازا گیا حال ہی میں اس تنظیم نے ایراک کے شمال میں کردستان کے علاقے اور لیبیا میں بھی کام کیا بارودی سرنگوں اور اسلحے سے معصوم جانوں کو درپیش خطرات کی جانب لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے فلم کا استعمال یہ ادارہ پہلے بھی کر چکا ہے جن میں بوزنیا اور ڈیموکرائٹک ریبابلک آف کانگو پر فلمیں پیش کی جا چکی ہیں جبکہ افریقی ممالک انگولا اور سودان کے حوالے سے فلموں پر کام جاری ہے امرہ الراسویچ کے ساتھ ساکیب الاسلام اردو وی او اے خبروں سے آگے میں اب دیکھئے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجابیز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پرغامات کے ذریعے اپنی سوچ کو الفاظ دیجئے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش نسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا تھے اب لیتیں چھوٹا سا بریگ جس کے بعد آپ کو لے چلیں گے جہاں برک کی تہوں کے نیچے دفن لاکھوں سال پرانے راز سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا